گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینہ کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرا ہی تھی خان جائے تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرا ہی تھی خان جائے تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرا ہی حسین آج بھی زینہ کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تا جو مرن والا میں نہیں تا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینہ کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینہ کی آتی ہے صدا بھائی حسین بر محمد والے محمد صلوات بر محمد والے محمد صلوات آج بھائی حسین آج بھائی حسین آج بھائی حسین آج بھائی حسین خبر حسین خبر حسین کی بنانے میں بہت دیر لگی خبر حسین کی بنانے میں بہت دیر لگی شہر کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے خبر حسین کچھ خدم دو رہ پازار سے درباری مگئے کچھ خدم دو رہ بازار سے درباری مگئے پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہی خبر سبیت بنانے میں بہت دیر لگی شہ نے ہر لہ شہ کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہ نے ہر لہ شہ کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہی خبر سبیت کی بنانے میں بہت دیر لگی بہت دیر لگی تکڑ چنتے بھووے خاسم کے کھاں بہت دیر لگی کھاں بہت دیر لگی چند تکڑ چنتے بھووے خاسم کے کہاں کھاں مولانے آئے افسوس کہ آنے میں بہت دیر لگی ہی خبر سبیت کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپالے میں بہت دیر لگی وہ جنگ بنانے میں کوئی اگر دیر لگی بہت دیر لگی میشنو دیئے پاپ بی بی سیدام پہ بہواج بلند تر صلوات بہت دیر لگی خیلی لگی سینے پہ سلانے کو کہا کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہا کہتی ہوں بابا کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا جائے بابا سینے پہ سلانے کو کہا کہتی ہوں بابا بچے تو بہت چھوڑے ہوا کرتے ہیں بابا ہر ایک مصیبت پا گلا کرتے ہیں بابا میں ناز اٹھانے کو کہا کہتی ہوں بابا میں ناز اٹھانے کو کہا کہتی ہوں بابا سہلوں گی جو ہاتھوں کی لکھیروں میں لکھا ہے زندہ کے اندھیروں کا گلا کس نے کیا ہے میں شما جلانے کو ہاں کہتی ہوں بابا میں شما جلانے کو کہا کہتی ہوں بابا 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 میرے زخموں کا دوا کون کرے گا بابا میرے زخموں کی دوا کون کرے گا اب جان سکینہ کو بھلا کون کہے گا پہلوں میں چھپانے کو کہا کہتی ہوں بابا پہلوں میں چھپانے کو کہا کہتی ہوں بابا کو کوئی بھی نہیں آنسو میرے پہنچنے والا ہاتھوں کو نہیں سر پہ میرے پھرنے والا باہوں میں چھپانے کو کہا کہتی ہوں بابا کو کہا کہتی ہوں بابا بابا ارمان سکینہ کی یہی پہن تھی ہائے میں کہتی رہی بابا مگر آپ نہ ہائے تربت میں بنانے کو کہا کہتی ہوں بابا تربت تربت میں بنانے کو کہا کہتی ہوں بابا کہتی ہوں کہ چہرہ ہی ہی دکھا جا یہ بابا مرنے سے میرے پہلے چلے آئیے بابا آہا آہا شہید سے کوئی شمشیر کا مزا پوچھے مری سے کوئی اکسیر کا مزا پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزا پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا مزا پوچھے ہر ایک باجو گزرا زمانہ رنجو غم ہائے ہائے سہانا عبد بیمار سے علم ہائے شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے انیک ناو پہ ہائے سرے پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے بھوپی کو آنکھوں سے بلوے میں ننگ کے سرد کسی نبی پہ نہ اس طرح کے علم گزرے جو اس مریش پہ ہر طرح کے ستم گزرے مریش پہ پیرایا کا دوبا سجاد کو بر نہ پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلالا جلالا خیمہ نامو سے سید والا پھرا کے بلوے میں زندہ میں خید کر ڈالا تمہا شاد نے سب اہلے شامات تھے خیمہ 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 یارا آہ نشانے پنجت اے پاک مل گیا یارا اٹھا جہاں سے سرطا جب میرا یارا خطاب بیوائے آبید مجھے ملایا کرو میں کیا میری قسمات گڑ گئی یارا چمن میں فاطمہ کے عوص پڑ گئی یارا خدا کے عرش کا تارا گزر گیا لوگوں غزب ہے شاہ ہمارا گزر گیا لوگوں وہ بے کسوں کا سہارا گزر گیا لوگوں حسن حسین کا پیارا گزر گیا لوگوں مدینہ لڑ گیا یا مصطفیٰ دعائی ہے نجاب و جرگ و لابر تزادوها نجاب و جرگ و لابر تزادوها سلوات بر محمد وعالی محمد سلوات بر محمد وعالی محمد اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین عبی القاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم البسwig성이 fringe اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم محمدチャ برم اللہ علی عظم اللہ اعوذ باللہosed رحیم قل اللہ صلقم علیہ اجرن اللہ موضتا فی القربان ایز آلین گرہمی میں نے جس آیت قرآن کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیت اپنے موضوع کے اعتبار سے آیت مبدت کے نام سے مشہور ہے اور ظاہر ہے کہ اتنی مشہور ہے اتنی مرتبہ اسے منبر سے پڑھا گیا اور اتنے بار بچوں نے سنا ہے کہ اب اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں رہی اور ویسے دیکھا جائے تو یہ مجلس خود آیت مبدت کا عملی ترجمہ ہے آیت مبدت کیا چاہتی کہ سوائے قربہ کی مبدت کے رسالت کے معاوضے میں اللہ کچھ نہیں چاہتا اب یہ جو قربہ کی مبدت ہے اس مبدت کا تقاضہ کیا ہے ان کا ذکر اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے تو یہ اس کا عملی ترجمہ ہے ایک لفظی ترجمہ ہے ایک عملی ترجمہ ہے کہا گیا کہ لوگوں کو عمل سے دعوت دو صرف زبان سے دعوت نہ دو تو الحمدللہ ہمارے ہاں عمل سے دعوت دی جاتی ہے جب محبت اہلِ بیت کی بات آتی ہے تو ان کے خوشیوں کی بات آئے تو ہم فرش بلا بچھاتے ہیں جب غم کی بات آئے فرش بلا بچھاتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اگر محبت اہلِ بیت کے دعوت دارے تو آپ کو کس نے روکا ہے آپ بھی فرش بلا بچھائیں آپ بھی فرش بلا بچھائیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ لوگ دعوی محبت اہلِ بیت کرتے ہیں مگر علی کے فضائل انہیں حضم نہیں ہوتے دعوی محبت اہلِ بیت کرتے ہیں مگر حسین کا غم انہیں سمجھ میں نہیں آتا کسی کو حسین کا غم سمجھ میں نہیں آتا کسی کو علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتا اس کے بعد پھر یہ دعوی ہم بھی اہلِ بیت کو چاہتے ہیں تو پتہ نہیں اگر محبت اس کا نام ہے تو پھر عداوت کس کا نام ہے سلوات پردے محمد وآلہ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایسی آیت جس پہ ہزاروں بار پڑھا گیا اب اس پہ میں پڑھوں گا تو کیا نئی چیز پڑھوں لیکن اہلِ بیت کی عطا کا کمال یہی ہوتا جب وہ عطا کرتے ہیں تو اسی چیز میں عطا کرتے ہیں کہ جہاں بندہ حیرت میں پڑھ جائے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ کمال ہے بھی رکھا تو کچھ اپنے عزیزوں کے لیے کوشش کروں گا فکر کا کوئی گوشہ ایسا ہو یا تو نئے رخ سے ہو یا بلکل نئے ہو کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے حیدرباش نے یہاں آکے پڑھنا اور اس کے پڑھنے میں اگر وہ ہی پڑھا جائے کہ جو سب پڑھتے ہیں تو پھر میرے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی آنے کی کیا ضرورت لیکن اہلِ بیت جب عطا کرتے ہیں تو ان کی عطا کا کمال کچھ اور ہوتا ہے ہمارے دامن تنگ ہوتے ہیں ان کی عطا تنگ نہیں وہ جب عطا کرتے ہیں تو بھرپور عطا کرتے ہیں تو آغاز ہے لفظِ قل سے تو اللہ نے لفظِ قل رکھا اور آیتِ مبدت میں لفظِ قل رکھنے کا منشاہ یہ ہے تاکہ بندوں کی بات یہ سمجھ میں آ جائے ذہن میں کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نماز و روزے کا حکم دیا تو ٹائریکٹ اہلِ بیت کی محبت کا حکم کیوں نہیں دیا مثلا کہا جاتا ایوہ اوہ اللہ یا کہا جاتا یا ایوہ اللہزی نامنوں اوہ حبو اہلِ بیتن نبی یہ مثلا جملہ غربنایا گیا کہ اے امان والو اوہحبو محبت کرو اہلِ بیتن نبیی میرے نبی کے اہلِ بیشی یا اوہبو اہل بیت رسولی میرے رسول کے اہل بیت اگر کہا جاتا ہو اوہبو اہل بیت تو پھر تو قیامت ہو جاتا ہے میرے اہل بیت سے محبت کرو حالانکہ وہاں حسف مضاف کا قائد ہے وہ سب گرامر اپنی جگہ مگر پبلک کے لئے کہا گرامر ہے کرو میرے اہل بیت سے محبت تو لوگ سمجھتے کہ اللہ کے بھی اہل بیت ہے اللہ کا بیت بھی ہے اس کے اہل بھی ہے تو پھر نہ جانے کیا قیامت ہوتی ایک صنعب گارڈ بنا کے لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں گمراہی اختیار کی پتہ نہیں کتنوں کو کیا بنا دیا جاتا اس لئے کہا گیا کل اے میرے حبیب یہ آپ کے اہل بیت کی بات ہے لہٰذا ہر آیت میری ہوگی زبان آپ کی ہوگی حکم میرا ہوگا بیان آپ کا ہوگا چونکہ آپ کے اہل بیت ہیں اس لئے نماز میری ہے سجدہ مجھے ہوگا روزہ میرا ہے عبادت میری ہوگی لیکن اہل بیت آپ کے ہے بس فرق یہ ہوگا کہ اہل بیت کی محبت عبادت ہے مگر ایشی عبادت ہے جس کا قبلہ محبت اہل بیت ہے اور یہ وہ قبلہ ہے جہاں دل جھکتا ہے کعبہ وہ قبلہ ہے جہاں سر جھکتا ہے محبت اہل بیت وہ ہے جہاں دل جھکتا ہے اگر یہاں دل نہ جھکے تو اللہ سر کے جھکنے کو قبول نہیں کرے گا ہزار سر کے سجدے ایک طرف اور دل کا سجدہ ایک طرف سلوات پڑھ دے محمد و عالمہ تو قل تو عمر ہے قل میں خود عمر ہے قل سے غیر عمر ہے کہہ دیجئے تو یہ کہہ دینا کیا مطلب کیا ہوا یہ حکم ہے زبان آپ کی ہوگی ما ینتی خونی لہوا آپ وہی کے علاوہ کچھ نہیں کھتے لا اسلکم ایک ایک ٹکڑے پہ بات ہو لا اسلکم میں تم سے کچھ نہیں چاہتا الا الموددہ مگر یہ کہ موددہ تے ہیں لے بھائی یہ بات بڑی عجیب ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ کچھ لیں گے تو آپ نے کہا نہیں نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گا سوائے بریانی کے تو بھلے سیدھا بول دیتے آپ بریانی کھائیں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گا مگر بریانی میں کچھ نہیں پھیوں گا مگر یہ کہ بس انار کا شربت پھیوں گا تو یہ کچھ نہیں کا مطلب کیا ہوا پھر کچھ نہیں کا مطلب کیا ہوا تو اللہ نے کہا جی بندہ درکھا اللہ نے کہا کہ کہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے موددت اہلے بیت کے تو جب موددت اہلے بیت چاہتا ہے تو پھر کچھ نہیں چاہتا کیا مطلب تو یہ انداز کیوں ہے اگر کوئی محترز اس پہ اتراز کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو کل سے کلمہ توحید نہ پڑھو کلمہ توحید کا بھی تو وہی انداز ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی جب نہیں کوئی معبود تو پھر اللہ معبود کیسے ہو گیا یہ کیا مسئلہ ہے میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے ہمارے دور میں بھی تھی ٹیکنومیٹری آج بھی ہے اب وہ تیس پہ تیس سال پہلے کی چیز ہے لیکن یہ کہ ایکات فارمولا دماغ میں رہ گیا وہ کام آ جاتا ہے اس کا مجلس میں فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ نے پہلے لا کہا کچھ نہیں چاہتا مگر چاہتا ہوں تو پہلے نہیں کہے پہلے مائنس پھر پلس اب یہ مائنس کس کے لئے ہو رہا ہے کہ اہلِ بیعت کے مقابل میں اللہ کسی کو نہیں چاہتا تو کیوں نہیں چاہتا سب کچھ ہے آدم ہے موسیٰ ہے عیسیٰ ہے مگر عظمتیں اہلِ بیعت اللہ کی منزل میں ہیں اور سب کی عظمتیں اللہ کی منزل میں ہیں موسیٰ کی حیبت اپنی جگہ حسنِ یوسف اپنی جگہ عیسیٰ کی حقمت اپنی جگہ شی صحیبت اللہ اپنی جگہ عدم صفی اللہ اپنی جگہ دعوت خلیفت اللہ اپنی جگہ عبراہیم خلیل اللہ اپنی جگہ سب اپنی جگہ مگر جب بات ہو جائے گی خمسین و جب آگی جب بات آ جائے گی چادرِ قصہ میں ان پانچ تن کی کہ جو نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی جو نہ ہوتے جو نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی جو نہ ہوتی تو کوئی خدا کا جاننے والا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی اہلِ بیت نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہم نہ ہوتے ہماری کیا ایسیت اللہ وہے تھا رہے گا واجب الوجود مگر کوئی اس کا ذکر کرنے والا نہ ہوتا اسے پہچاننے والا نہ ہوتا تو اللہ نے جس کو اپنی پہچان بنائی ہو اب ان کے آگے کوئی نہیں ہے اب جو نہیں ہے تو پھر نہیں کو نہیں کیوں کہا جا رہا ہے نہیں کا مطلب یہ کہ جو نہیں ہے تو نہیں ہے پھر اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے یہاں سمجھ میں آتی یہ بات ہے کہ مائنس مائنس کیا ہوتا ہے بچے جانتے ہیں مائنس مائنس پلس ہوتا ہے تو مائنس کو مائنس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پلس کا پاور سمجھ میں آجائے مائنس کو مائنس کیوں کیا جاتا ہے تاکہ پلس کا پاور سمجھ میں آجائے پتا چلا جو نہیں ہے نہیں ہے ہاں آدم خود کہیں گے کہ میں ان کے آگے نہیں کیونکہ اگر ان کا نور میری بھیجا جبین میں نہیں ہوتا میری بھیشانی میں نہیں ہوتا فرشتے مجھے سجدہ نہ کرتے ابراہیم کہیں کہ ان کا نور مجھ میں نہ ہوتا تو میں جو ہے مجھ پر ہاں کبھی گلزار نہیں ہوتا یہ ہے بات اپنی جگہ تو وہ تو خود کہیں گے ہم کچھ نہیں تو نہیں ہے تو لا کو لا کیوں کیا جائے نہیں کو نہیں کیوں کیا جائے نیگیٹیو کو نیگیٹیو کیوں کہا جائے کہ اس لیے کہا جائے تاکہ پوزیٹیو کا پوڑ سمجھ میں آئے تو یہی ہے کلمہ توعید میں بھی جو لا ہے وہاں چھو آپ لا کھے رہے ہیں لا ہی لا نہیں کوئی معبود تو جو معبود نہیں ہے یعنی معبود باطل نہیں ہے تو نہیں ہے اس کو نہیں کو نہیں اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ہاں کا ویٹ سمجھ میں آئے اسی طریقے سے لا صلوکم کا مزاج بھی آئے کلمہ توحید کی طرح ہے لا الہ الا اللہ لا صلوکم اللہ المودہ دونوں کا انداز ملتا ہوا ہے نا یہ انداز ملتا ہوا بتا رہا ہے کہ اللہ نے توحید کا جو بیان کا انداز رکھا آیت مودد کا رکھے بتایا کہ جس پڑھلے میں توحید ہے اسی پڑھلے میں مودد ہے اور توحید اپنی جگہ لیکن اللہ اسی توحید کو قبول کرے گا جس کے ساتھ وزن اہل بیت ہو عزمت اہل بیت ہو مودد اہل بیت ہو اگر مودد اہل بیت نہیں ہے اللہ توحید قبول نہیں کرے گا کیوں قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ ہے خفی وہ ہے چھپا ہوا نہ اسے کوئی دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے اب سیدھی سی بات ہے جو چیز نظر ہی نہیں آسکتی ہے جس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے اس کی گوائی کیسے دی جائے گوائی تو آنکھ سے دیکھ کے دی جائے اشدو اللہ الہ الا اللہ میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں آپ گوائی دے رہے دیکھا آپ نے کہا نہیں پھر کیسے گوائی دے رہے جس کو دیکھا ہی نہیں اس کی گوائی کیسے دے رہے کلمے میں فز گیا مسلمان ارے بھائی کس نے دیکھا دیکھنے کی کوئی بات ہے کہ اسی منزل پر آ کر جانِ عوالم نے سرکارِ دو عالم نے ارشاد فرمایا القطرہ کی روایت ہے اور بھی نسخہ بھی ہے اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے مگر آقاِ مستمبتِ احمد نے اس روایت کو لکھا کہ سرکارِ دو عالم نے اسی گواہی کے لئے کہا کہ دیکھو تم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن میں بتاتا ہوں گواہی کا اسے دیتے ہیں من سر رہو اینزرو الاللہ بغیر حجاب فلیوال علی بن ابھی طالب جو چاہتا ہے اللہ کو بے پردہ بے حجاب دیکھے تو وہ علی سے محبت کرے جو چاہتا ہے اللہ کو بے حجاب دیکھے یہ حدیث ہے جو چاہتا ہے اللہ کو بے حجاب دیکھے وہ علی سے محبت کرے علی کی محبت دل کے پردے اٹھا کے اللہ کو بے حجاب دیکھا دیں یہی تو راز ہے جس کے لئے سرکار نے کہا نظرو الہ وجہ علین عبادہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور کمال ہے بھئی علی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہ معبود نہیں ہے یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے آپ معبود کیوں نہیں ہے کہا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے کیا کعبہ تیرا معبود ہے کہا نہیں کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے قبلہ ہے کہا کہ کعبہ تیرے سر کا قبلہ ہے میں تیرے دے کا قبلہ ہوں کعبہ سروں کا کعبہ ہے کعبہ سروں کے سجدے کا کعبہ ہے علی دلوں کے سجدے کا کعبہ ہے بس فرق اتنا ہے تابعے کے آگے منافق بھی جھک جاتا ہے مگر علی کے آگے مومن کا دکھنی سلامات پردے محمد والے اور اس لیے اس لیے یہ محبت سب کو نصیب نہیں ہوتی یہ محبت سب کو نصیب نہیں ہوتی یہ دولت سب کے میراث نہیں ہے بھائی کے محبت اہلِ بیت میراث ہی نہیں وراثت نہیں ہے یہ وراثت نہیں ہے یہ وہ دولت ہے جس کو چھنا گیا اسے دیا گیا اور محبت اہلِ بیت پر ناس کرو جس کے دل میں محبت ہے اگر فضائل سننے سے دل میں خوشی محسوس ہو خوشی محسوس ہو تو یہ وہ دولت ہے کہ اس کے آگے کائنات کی کوئی دولت نہیں بے شک دنیا میں پیسے کے بغیر اپنی سانس نہیں لے سکتا مرو تو کفن بھی بغیر پیسے کے نہیں ملے گا لیکن یہ کہ یہ جو روحانی خوشی ہوتی ہے نا روحانی وہ خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ جس کے لیے انسان اگر چھنا اندنے کے لیے کہا جائے کہ یہ دولت رکھی ہے ایک طرف علی کی محبت ہے یہاں روٹیاں ہیں وہاں فاقہ ہے یہاں پانی ہے وہاں پیاس ہے بول لے گا کسے مومن کہے گا اگر یہ حاصل کر کے بھی موت ہے اور اسے چھوڑ کے بھی موت ہے تو میں اسے ڈلے لگا لوں میں اسے چھوڑ دوں گا اس لیے کہ دولت چھٹنے ہی والی ہے موت آنے ہی والی ہے تب علی کی محبت میں آ جائے تو فاقہ بھی غزہ بن جائے گا اس لیے جو لوگ مولا سے محبت کرتے تھے محبت انہیں کھلاتی اور پھلاتی محبت انہیں کھلاتی اور پھلاتی تھی وہ لوگ پیٹ پہ پتھر بان کے آتے تھے ماغیہ کی پاٹی کہتے تھے ارے بھائی ان کے پیٹ پہ پتھر بنا رہتا یہ لوگ علی 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 کرتے ببول کا کانٹا کمر میں بندہ ہوا بلڈ کی جگہ ببول کا کانٹا بندہ ہوتا تھا کمبل میں ایک کمبل اوپر ایک کمبل تہبت نیچے بیچ میں ببول کا کانٹا لگائے ہوئے چلے آتے تھے لوگوں نے کہا مولا کے چانے والوں سے سرکار ابوزر کفاری حضرت کمبر سے پوچھا کہ کمبر آپ نے تو مولا کو دیکھا سلمان ابوزر کو بھی دیکھا ہاں دیکھا ہے آپ نے رسول اللہ کو کہا نہیں میں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا مولا کو دیکھا رسول اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے تو کہا کہ کمبر یہ بتاؤ کہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر ہم سلمان ابوزر کو دیکھتے کاش وہ دور ہم پاتے کہا کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ یہ لوگ زمین کی مخلوق نہیں یہ کوئی الگ مخلوق ہے ان کو نہ کھانے سے مطلب ہے نہ ان کو پینے سے مطلب ہے نہ ان کو چولے سے مطلب ہے جاتے ہیں کھیتی کرتے ہیں یا کچھ محنت مزدوری کرتے ہیں اور سیدھے آتے ہیں مولا کے دربار میں بیٹھ جاتے ہیں جو کچھ بھی تھوڑا بہت کم آیا گھر میں دے دیتے ہیں اور پیٹ پہ پتھر بند آئے فاقے چل رہے ہیں تو تم سمجھتے کہ یہ الگ دنیا کے لوگ ہیں یہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یہ تو الگی لوگ ہیں تو اگر وہ ہمیں دیکھتے تو بھلے ماف کرنا اگر وہ تمہیں دیکھتے تو جانتے ہی نہیں کہ تم مسلمان بھی ہیں بھلے کیوں تو بھلے تمہیں شوائے پیشے کے اور پیٹ کے کھانے اور کمانے کے تمہارے پاس کوئی تصور نہیں ہے وہ کھانے کے لیے تم کھانے کے لیے جیتے ہو وہ جینے کے لیے کھاتے تھے بھلے یہی تو فرق ہے تو وہ سلمان و بزر کی بات ہے جو علی کے دیوانے تھے اور انہیں محبت زندہ رکھتی تھی بھئی محبت کیسے زندہ رکھتی تھی کالی کا چہرہ دیکھ لیا بھوک مٹ گئی بچوں نے کہا کھانا ہے لگائے کہ نہیں امہ نے کہا کہ چھولے پر پتیلا چڑھا ہے پانی ڈال کر رکھا ہے بس پکنے والا ہے باپ لے کر کے مسجد کوفہ میں آگے مولا کا چہرہ دیکھا باپ کا بھی پیٹ بھر گیا بیٹے کا بھی بھر گیا میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ممبر سے یہ جذباتی صرف ایموشن کی باتیں ہوتی ہیں نہیں قرآن سے پھروک مسلمان ہو تو قرآن پہ تو ایمان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قہد پڑا سات سال قہد تھا اس قہد میں لوگ بھوکے مرتے تھے تو لوگ کی بھوک کیسے مٹتے تھی کہ حضرت یوسف محل کی چھت پہ آ جاتے تھے اور حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے مصر کے لوگ آتے اور حضرت یوسف کی زیارت کرتے تو ان کے حسن میں اتنے کھو جاتے کہ ان کی بھوک مٹ جاتی انہیں پیاس کا احساس نہیں ہوتا مصر کے قہد میں جو لوگ بھوکے مرتے تھے وہ یوسف کا چہرہ دیکھتے تو بھوک مر جاتی تھی حسن یوسف کہاں حسن حیدر کہاں حسن اکبر سے مثال نہیں دے سکتے تو حسن حیدر کیا ہوگا بھئی پوتے کی یہ بات ہے کمر بنی ہاشم کو دیکھیں کمر بنی ہاشم کو مثال نہیں دے سکتے تو مولا کے حسن کی کیا مثال ہے اب اگر یوسف کا چہرہ دیکھ کر یوسف کی محبت جس سے محبت ہوتی ہے اس کا چہرہ بھی عزیز ہوتا ہے تو یوسف کے چاہنے والے وہ تھے جو قہد میں حضرت یوسف کا بھوک اور پیاس میں یوسف کا چہرہ دیکھتے تھے بھوک مڑی آتی تھی تو یہ تو مولا کے چاہنے والے تھے مولا کے پاس آتے تھے مولا گھر میں فاقہ ہے مولا بچے بھوکے ہیں کہاں لے آو بچوں کو آو میرے پاس بیٹھو علی نے جیک میں ہاتھ ڈائی کے کسی کو نہیں کہاں مہینہ مہینہ آنا مجھ سے پیسہ لے جانا کیونکہ میں وہ ہوں اشارہ کروں تو ابھی سونے کا پہاڑ آ جائے ابھی اشارہ کروں تو میں ابو تراغ ہوں زمین سے کہوں سونا اگل دے تو ابھی اگل دے گی ماں بیا کیا حیثیت ہے اس کا کیا خزانہ ہے میرا یہ غلام پھوکر مارے گا تو خزانے نکلیں گے لیکن میں تمہیں وہ نہیں دوں گا تم میرے پاس معرفت لینے آئے ہو تم میرے پاس توحید لینے آئے ہو تم میرے پاس حکمت لینے آئے ہو میں تمہیں سونا چاندی نہیں دوں گا اب تمہاری محبت کا انتہان ہوگا اگر تم اپنی محبت میں کانیاب ہو اور معرفت کی نظر سے محبت کی نظر سے مجھے دیکھو گے تو وہ دیکھنے کی جو محبت کی نظر ہوگی اس نظر میں میری حسن کو دیکھنے میں تمہاری بھوک مٹ جائے گی میں وہ ہوں کہ جسے محبت سے دیکھا جائے تو دنیا اس کے شکم پہ اثر نہیں کرتی دنیا اس کے پیگ پہ اثر نہیں کرتی اور جہاں میری محبت میں کم ہی ہو جائے گی وہاں تمہارا رخ معاویہ کے دربار کی طرف ہو جائے گی یہ محبت کا احساس تھا جس نے سلمان شیسے فاقہ کش کو دسوے درجے کا مومن بنایا یہ محبت اور معرفت تھی جس نے اپوزر کو نوے درجے کا مومن بنایا آج دنیا میں جو نام زندہ ہے ان کا تو کیوں محبت حیدر کی وجہ سے زندہ ہے محبت اہل بیت کی عجرِ رسالت ادا کیا اس لیے تو اللہ نے کہا کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کے معاوزے میں بجوز اہل بیت کی مودت کے کچھ بھی نہیں چاہتا یہ عجر ہے یہ عجر ہے عجر کسے کہتے ہیں عجر کسے کہتے ہیں عجر کہتے ہیں دنیای اعتبار سے اور دینی چپٹر کے اعتبار سے باپ کے اعتبار سے اجارے سے اجرد اجرد دینا ایک معاوزہ دینا سیلری دینا دوسرا کرایا دینا اجارہ بابل اجارہ بابل اجارہ کا مطلب یہ کہ آپ کسی کے گھر میں رہتے ہوں تو کرایا کے مسائلیں نل لائٹ وغیرہ ساری چیزیں آپ کو بل پہ کرنا ہوگا اور جو بھی رینٹ ہے دینا ہو اگر آپ نے رینٹ نہیں دیا اجرد نہیں دی تو آپ گھر میں نماز نہیں پڑ سکتے ایک معلوی صاحب کسی کے گھر میں اتر گئے معلوی صاحب سے مراد ہے کہ معلوی ٹائپ معلوی ٹائپ اتر گئے گھر میں نماز پڑھ رہے نماز پڑھ رہے روزے رکھ رہے خوب چل رہا ہے نمازیں شب ہو رہی سب ہو رہا مکاندار نے کہا کہ بھئی مولانا صاحب آج پانچ تاریخ ہو گئی کرایا کہ آپ نے نمازیں شب پڑھی کہا نہیں کیا مطلب اچھا کبھی پڑھی ہے نہیں کبھی نہیں پڑھی ہے میں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے گھر میں نمازیں شب پڑھ رہا ہوں آپ نے کیا قرآن پڑھائے رمضان میں پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی اچھا رمضان میں پڑھتا ہوں میں ڈیلی پڑھتا ہوں آپ کے گھر میں قرآن جی مولی صاحب الحمدللہ میں قرائے کی بات کر رہا تھا میں وہی بات کر رہا ہوں آپ سے آپ قرائے پوچھ رہے ہیں میں آپ کے گھر میں قرآن پڑھتا ہوں میں آپ کے گھر میں نمازِ شب پڑھتا ہوں آپ فرائض پڑھتے ہیں واجبات پڑھتے ہیں جی کبھی کبھی مسجد جاتا ہوں کبھی کبھی میں آپ کے گھر میں پڑھتا ہوں تو مولانا میں سمجھا نہیں سمجھنے کی بازبت اتنی ہے کہ میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں عبادات ادا کر رہا ہوں نمازیں ادا کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کرایا پوچھ رہے ہیں تو کہا مولی صاحب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی آپ کا میرا کرایا تہہ ہوا ہے اگر آپ کرایا ادا نہیں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے تو اب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مسجد میں پڑھئیے مسجد میں رہ جائیے جا کے لیکن میرا تو گھر جو ہے میں آپ کی کرایا پہ میرا گھر چلتا ہے اگر آپ کرایا نہیں دیں گے تو میرا گھر کیسے چلے گا نہیں نہیں ہم نہیں دیں گے آپ کہا دیکھیں ہم آپ کو پیٹ دیں گے تو کہا ٹھیک ہے بدنام ہو جاؤ کہ مولوی کو گھر سے مار کے نکال رہے ہیں اگر یہ مشکل ہے بھئی کیا ہو تو مولانا پہ ہاتھ اٹھا دیا دنیا کے لیے چھار پیسے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا مولت بھی نہیں دی پریشان ہو گیا بندہ تو کہا آپ کسی سے پوچھتے ہیں کسی نے مشورہ دیا جاؤ مدرسہ جا کے فتوہ لو فتوہ مولی صاحب ہمارے گھر میں ایک مولانا رہتے ہیں تہے ہوا ہے عجر عجر تہے ہوا تہے ہو گیا اتنا دینا ہے لیکن وہ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں مگر عجرت نہیں دیتے روزہ رکھ رہے ہیں عجرت نہیں دے میں جب پڑھو عبادت کا بہانہ کرتے میں جب پڑھو عمل کا بہانہ کرتے مگر عجرت نہیں دیتے تو کیا آپ کا فتوہ ہے فتوہ آگیا کہا کہ جو شخص کسی کی زمین پہ اس کی اجازت کے بغیر نماز پڑھے اس کی عبادت قبول نہیں وہ غاسب ہے اگر اس کے گھر کا پانی پیے غاسب ہے اس کی لائٹ سے پائدہ اٹھائے عجرت نہ دے غاسب ہے اس کے گھر میں رہے عجرت نہ دے غاسب ہے کون غاسب ہے جو آپ کے میرے مکان میں رہ کے عجرت نہ دے اور گھر میں رہے تو وہ غاسب ہے اور جو عبو طراب کی زمین پہ رہے عبو طراب سے محبت نہ کرے زہرہ کی زمین پہ رہے پانی یہاں کا پیے کھانا یہاں کا کھا یہ پوری کائنات کو اللہ نے ان کی محبت میں بنایا جن کی محبت میں زمین و آسمان کو بنایا جن کی محبت میں پانی کو نازل کیا اگر ان سے محبت نہ کی جائے نمازیں پڑھی جائے ان سے محبت نہ ہو روزے رکھے جائیں اہلِ بیت سے محبت نہ ہو تو اللہ کی نظر میں وہ غاسب ہے کہ وہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہے مگر غاسب ہے اہلِ بیت ہے جو آپ کا میرا غاسب ہو اس کی عبادت قبول نہیں جو سہرہ کا غاسب ہو جو غاسبِ حقتِ زہرہ ہو جائے کیا اس کی عبادت قبول ہو کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور جو اس کے راضی رہنے والوں سے راضی ہو اس پر بھی جب تک لعنت نہ ہو اللہ راضی نہیں ہوگا اس لئے تو دعا سن میں قریش اللہ ملان جبتت و تاغود اے اللہ جبت و تاغود پہ لعنت فرماؤں وَشَائِمَا وَبَائِمَا وَبِنتَئِمَا وَبْنَئِمَا وَبْنَئِمَا وَبْنَتَئِمَا ان دونوں پہ لعنت فرماؤں ان کے دونوں بیٹوں پہ ان کی دونوں بیٹیوں پہ وَشَائِمَا وَبَائِمَا اور جو ان کے فضائل کی اشارت کرے ان پہ لعنت فرماؤں جو ان کی بیعت کرے دونوں پہ ان پہ لعنت فرماؤں حتیٰ کہ کتنی بات ہو گئی وَلْمَيْ لَيْلَيْهِمَا اور جو ان دونوں کی طرف جس کا دل ذرا سا جھکے ساپکار ہو یہ امیر المومنین کی لعنت امیر المومنین دعائے سن میں قریش عطا کر رہے ہیں اور اس دعا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور جو ان دونوں کی طرف جس کا دل ذرا سا جھکے وَلْمَيْ لَيْلَيْهِمَا کہتے ہیں جھکنا ہلکا سا خیال آنا کہ ارے نہیں اتنے بھی برے نہیں تھے اتنے بھی بس خیال آیا مولا کہہ رہے ہیں اس پہ بھی لعنت جو یہ سوچے کہ یہ اتنے برے نہیں تھے پرکنوں کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا جھکنے کا خیال آیا یا جھکا جا رہا ہے ابھی جھکا نہیں ہے جھکنے کے بارے میں سوچ رہا ہے جو ذرا جھکنے کے بارے میں سوچے اس پہ لعنت ہے اور جو پورا پیچھے جا کے کھڑا ہو کے روپوئی کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا آپ پیچھے روپوئی کر رہے جا کے وہ نماز موں پہ مار دی جائے جو اہلِ بیعت کے دشمنوں کے پیچھے پڑھ ہی جائے وَلَا عَتَرْقَنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ظَالِموں کی طرف مت چھکو ورنہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا ہاتھ نہیں ملانا ہے اگر اببہ میں اور چچا میں دو بالی زمین کا اختلاف ہو گیا عید کا موقع آیا بچے چچا کو سلام نہیں کر رہے ارے بیٹا کیا ہوا تمہارے اببہ کا ان کا جھکڑا ہے تم لوگ بچے ہو خون ہے چچا ہے سلام ارے کیا سلام کرے اببہ کی زمین کھا لیے ہمارے اببہ کینوں نے زمین کھا لیے عدالت میں کیس چل رہا ہے ہم نہیں مانتے ہیں اسے چچا باپ کا سگا بھائی اگر اببہ کی دو بالی زمین کھا لے تو سگا بھتیجہ سلام نہیں کر رہا ہے ات کے دن کہ ہمارے اببہ کی زمین کھا ہی مقدمہ چل رہا ہے زہرہ کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہے زہرہ کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں اور جن پر عدالت میں جن پر ہے مقدمہ اور زہرہ نے جن پر لانت کی ہے تم اگر ان کے ماننے والوں سے محبت کرو ہاتھ ملاؤ تو لہٰذا بہت سملک محبت کا مطلب صریف ان کے نام کے نارے ان کے نام کے توھرے نہیں ہیں ان کے دشمنوں پہ لانت ہے اس لئے پورے تہتر فرق دعویٰ کریں کہ ہم بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں تو مانتے ہیں تو ان کے قاتل پہ لانت کرو ان کے قاتل پہ لانت کرنے میں زبان سوکھی چلی جا رہی ہے یہ ہم ہیں پہلی صف میں جب تک ہم لانت نہیں کر لیتے لانت کے بغیر نہ ہماری صبح این و شام ہے اہلِ بیت پر رحمتیں اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لانتیں یہی تولہ ہے یہی تولہ ہے سلوات پہ اللہ عزیزان اگرامی اللہ مودد چاہتا ہے تو ایسی مودد چاہتا ہے کہ جس میں عبادتیں ہو مگر غصب والے نہ ہو تو اللہ نے کائنات کو ان کی محبت میں بنایا اور ان کی محبت میں کائنات کو بنایا اور خود اپنے لئے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اللہ اللہ اکبر وہ جو خفی میں ہے وہ چاہتا تھا جلی میں ہو جائے تو وہ خفی خفی میں رہنے والا جب جلی جلی بننا چاہا تو اس نے علی علی کو دائے اب وہ بھی علی ہے یہ بھی علی مگر فرق یہ وہ دعوی ہے یہ دلیل ہے وہ دعوی ہے یہ دلیل ہے وہ وجود ہے یہ ثبوت ہے اب کوئی شئے بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی جہاں دلیل نہ ہو دعوی بیکار ہو جاتا ہے اس لیے جب تک علی ان ولی اللہ نہ ہو لا الہ الا اللہ صاحب تو وہ دعوی ہے یہ دلیل ہے ہم علی علی کیوں کرتے ہیں بھائی بھائی ہمارے پاس دلیل ہے اللہ کے وجود کی دلیل کا نام علی ہے اللہ کے وجود کی دلیل کا نام محمد ہے اللہ کے وجود کی دلیل کا نام زہرہ ہے اللہ کے وجود کی دلیل کا نام حسنین یہ ان کی دلیل ہیں اس لیے زیارت جامعہ میں ہم پڑھتے ہیں سلام علی کا یا عدل لا اللہ آئے اللہ کی دلیل ہو تم پہ سلام آئے یہ میری زبان ہے الفاظ میرے نہیں ہیں الفاظ اہلِ بیت کے ہیں میں ان کے الفاظ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں زیارتِ جامعہ کا جس میں اہلِ بیت نے کہا ہمارے پاس آؤ تو تم کیا کہے کہ سلام کرو گے امام آپ پہ سلام بس یہی تمہاری زبان کا کیا بھروسہ تم آج مجھے امام کہہ رہے ہو کل پتا نہیں کسی اور کوئی امام کہلو تمہارا کوئی بھروسہ نہیں تم لوگ تو وہ جو جہاں چمک نظر آئی چلے جاتے لہذا ہمارے پاس آؤ تو ہم تمہیں بتائیں کہ سلام کیسے کرنا ہمارے پاس آؤ تو کہنا السلام علیکم یا اہلِ بیت یا مخالِ معرفتِ اللہ اے اللہ کی معرفت کے مقام تم پہ سلام السلام علیکم یا دلہ اللہ اور زیارتِ ششم نجفِ اشرف مفاتی الجنان کھولنا مفاتی میں ملے گا اور کیا کہے کہ سلام کرنا مولا فرماتے جب میری بارگاہ میں آؤ تو مجھے سلام کرو السلام علیکم یا امیر المومنین ایوہل آیتِ الْعُسْمَان طبیعت خراب تو نہیں ہو جائے یہاں سے نجف جا کے کیا کہنا ہے نجف کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنا ہے اے مولا امیر المومنین اے آیت اللہ الْعُسْمَان آپ پہ میرا سلام یہ مفاتی میں لکھا ہوا یہ مولا نے کہا کہ مجھے آیت اللہ الْعُسْمَا کہے کے سلام کرو معصوم کا لقب ہے معصوم کا لقب ہے نوے امام کی زیارت آپ اٹھائے مفاتی الجنان اس میں موجود ہے نوے امام کے پاس جاؤ تو امام کہتے ہیں مجھے سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیکہ یا مولا یا آیوہ اللہ اے تِلْعُسْمَا اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو انہوں نے جن لفظوں سے سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا ان لفظوں میں غور کرو تو پتا چلتا ہے کتنی مارفت چھپی ہوئی ہے لفظوں میں وہ مارفت چھپی ہوئی ہے تو معنی کا کیا عالم ہوگا اور جب معنی کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہے لفظ تو نزبت کا نام ہے نزبت میں یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا مگر مولا کی محب مولا یہی کہتے ہیں جب کہا جب مولا لوگ مذاہ پڑھاتے ہیں کہ تم لوگ تو اپنی ایک چھوٹی اسی ضرورت بھی پورا کرنے کے لئے تمہیں مسلح پہ آنا پڑتا ہے کیا ملتا ہے علی علی کر کے لیکن جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو پھر وہ جو احساسِ محبت ہوتا ہے وہ جو لذت کی قیفیت باطنی طور پہ ہوتی ہے اس کے آگے پوری دنیا ہیچ بلکہ کوئی مثالی نہیں کوئی مثال نہیں یہ محبت خالی نہیں جاتی اور یہ محبت جب رگو پہ میں خون بن کے دوڑتی ہے خون بن کے دوڑتی ہے تو پھر یہ رشتے نہیں دیکھتی یہ صرف ولایت دیکھتی ہے اور ولایت اور رشتہ ٹکرا جائے تو پھر ولایت کو لے لیا جائے گا رشتے کو چھوڑ دیا جائے اب جو جائسی قربانی دے اس لئے میں نے کہا نا ولایتی شیعت آل محمد کی ولایت کی جو شیعت ہے یہ نسلی برسانی ہے یہ نسلی برسانی ہے یہ اصل دیکھ کے دیا جاتا ہے نسل دیکھ کے نہیں دیا جاتا ہے نسل سے کوئی تعلق نہیں اگر نسل سے ہوتا تو پھر محمد بن عبی بکر کہاں ہوتے ہیں حضرت محمد بن عبی بکر یہ محمد ہے اببہ کا نام کیا ہے عبی بکر مگر مقام معرفتِ معمیر المومنین جب اس مقام پہ پہنچے تو رشتے پہ لانت کی مولا کی ولایت کیوں گلے سے لگایا مولا نے بھی کہا تو نے میری ولایت کے لئے میری محبت میں اپنے سلوی رشتے کو ٹھکرایا ہے تو محمد میں بھی تجھے وہ عزاز دوں گا کہ قیامت تک کہ تیری روح پر اس کے محبت کا میری محبت کا احساس ہوگا مولا نے کہا اے لوگو محمد اگرچے کے ابو بکر کے سلو سے لیکن میرا بیٹا ہے پتہ نہیں آپ نے کیا سن لیا علی جس کو اپنا بیٹا کہے یہ گھرانا کسی احسے احسے کو بیٹا نہیں کہتا کس کو بیٹا کہا جا رہا ہے سلو ابو بکر سے مولا نے کہا بیٹا میرا ہے اب اس کے آگے کوئی مقام نہیں سرکار ابو ذرِ گفاری کو ربزہ کے بارڈر پر چھوڑتے ہوئے کہا کہ ابو ذر خدا حافظ اس کے بعد کا حسنین اپنے چچا کو رخصت کرو جیسے ہی ابو ذر نے سنا کہ مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا یہ شہزادِ مہین کا غلام آپ نے کہا حسنین اپنے چچا ابو ذر کو رخصت کرو تو کہا کہ ابو ذر آج تم نے ہماری محبت میں وہ انتہان دیا ہے کہ ہم تمہیں یہ عزاز دیتے ہیں کہ حسنین تمہیں چچا کہیں ابو ذر کا یہ علم تھا کہ مولا فشی سے میرا دم نکل جائے کہا کہ آپ نے تو مجھے وہ دولت دے دی ہے کہ اب اس کے بعد کائنات میں کوئی سی چیز کی میرے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے کہ حسنین نے اپنی زبان سے مجھے چچا کہ دیا یہ جو رشتہ چچا کا قائم ہوا یہ معرفتِ اہلِ بیت کی بنیاد پر قائم ہوا جب ابو ذر نے ذر کو ٹھوکر پر رکھا اور ولایت کو گلے سے لگایا تو ولایت نے ایسا ملا دیا جیسے قوسن کے جلوے نمودار ہو گئے سلوات پڑھ دے محمد اگر بہت بہت ستائے جاتے ہیں آدمی جب تک اس میں کافر نہ کہا جائے مولا کی محبت میں دنیا کافر نہ کہے زلی اللہ کرے ستائے نہ جائے بہت ستائے جاتے ہیں اپنے گھر میں اکیلا نہ ہو جائے خاندان میں اکیلا نہ ہو جائے محلے میں مولا نے یہی تو کہا کہ میری محبت کا دعویٰ مت کرو میری محبت کا دعویٰ کرو گے تو جگہ جگہ تمہیں زلیل ہونا پڑے گا کتنی زلت اٹھا سکتے ہو میرے لئے قبول ہے مولا قبول ہے پتھر کھانا قبول ہے جی قبول ہے پیٹ پہ پتھر باندے ہوگا سر پہ سے خون نکلے گا کوئی پوچھنے والا نہیں گا لوگ کہیں گے آدمی پاگل ہو گیا دنیا تمہیں مجنون کہے قبول ہے مولا آپ کی محبت ہے تو ان لوگوں نے صرف قبول نہیں کیا بلکہ ہمارے لئے آئیڈیل بند ہے یہ جو ہم ممبر سے بول رہے ہیں یہ تو الفاظ ہے یہ الفاظ کا تلسمہ ہے ابھی جب دبا کے بھوک لگے گی سننے والے کو بولنے والے کو میں بھی گھڑی دیکھوں گا آپ بھی دیکھیں ارے کیا ہو ارے بھائی کتنی دیر پڑھ رہا ہے بھوک لگ رہی ہے ہمارے بشری تخواہ سے ہم لوگ کتنا بھی ہم نام لے واہ خدا نہ خواستہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مولا کو نہیں مانتے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر یہ زندگی کس کام کی مگر مومن کے مدارج ہیں نبیوں میں بھی درجے ہیں رسولوں میں بھی درجے ہیں مومن میں بھی درجے ہیں مگر جس کیٹیگری کہ وہ مومن تھے جو ان کی شان تھی ہمارے لئے وہ ایسے ایڈیل ہے کہ ہم ان کے سہارے مولا کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیتے ورنہ اب ہم کہاں سے سلمان اور بزر سمجھ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے نہ سرکارِ کمبر کی بات آئے سکتی مگر حوصلہ ملتا ہے ان کے ذکر سے حوصلہ ملتا ہے آج ہم ستائے جاتے بہت ستائے جاتے حوصلہ ملتا ہے کہ وہ کیا لوگ تھے ان پہ کیا نہیں بزری جس نے سورج کو پلٹایا ہے کیا وہ علی ان کے دشوانوں کے اوپر عذاب نہیں نازل کر سکتا تھا مگر مولا دیکھ رہے تھے پتھر کھا رہے ہاں کھاؤ اللہ عجر دے گا قیامت میں ہم شفاعت کریں گے درجے پڑھیں گے یہ خون تمہارا خالی نہیں جائے گا قیامت میں یہی خون نکلے گا مگر یہ کے مشک امبر کی خوشبو آ رہی ہو یہ محبتوں کا انداز رہا تو یہ محبتیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ نسل کی وجہ سے نہیں ہو اقرارِ ولایت اگر عالمیں ارواح میں کیا ہے ہندو کے گھر میں بھی پیدا ہوگا تو یہاں آئے گا اگر وہاں اقرار نہیں کیا تو یہاں گھر میں بھی پیدا ہوگا تو یہاں ہو کے بھی وہاں اٹھے گا اصل مسئلہ یہی عالمِ ارواح میں جس نے اقرار کیا اس لئے ایک شخص آیا مولا کے پاس مولا میں آپ پہ جان نسار کرتا ہوں مان نسار کرتا ہوں میرے ماں باپ فیدہ اولاد فیدہ مولا نے اس کے اوپر جو جب دیکھا تو مولا کی اپنی بھووں پہ شکن پڑی پیشانی پہ شکن پڑی یوں دیکھ کہ اس نے کہا مولا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ عالمِ ارواح میں جن روحوں نے میرا اقرار کیا تو ان میں تو نظر نہیں آیا یہاں اسے دیکھ رہے ہیں اور نظر کے سامنے وہ منظر آ گیا کیا مولا کی نظر ہے تو وہ کچھ بولا نہیں اس کو بولا چاہیے تھا میں کہ اسے مانوں کہ آپ کو وہ عالم نظر آ رہا ہے اور مولا جب ہی کہہ دیتے اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو تو مر جاتا تو مر جاتا اسے پتا تھا میں علی کے سامنے بھٹھا ہوں اس نے کہا نہیں مولا ایسی بات نہیں کہا تو میرے چانے والوں میں نہیں یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے تیرے دل میں میری محبت نہیں کہا کیوں کہ اس لئے کہ تُو نے وہاں مجھے مانا ہی نہیں وہاں مانا ہوتا تو یہاں مانتا اس لئے میرے مولا نے کہا میرا دوست جس نے میری ولایت کا اقرار کہ وہاں کیا ہے اگر میں یہاں اس کے پیشانی پہ ضرب لگاؤں اور اس کی ناک بھی کر جائے تو وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا مولا اور مار لیجئے مولا میری گردن مار دیجئے میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اور اگر میرے مخالف کو میں سونا پھر کے دے دوں تو وہ میرا کبھی ہو نہیں سکتا کیوں وہاں نہیں مانا وہاں کیوں نہیں مانا تینت میں نہیں تھا کیپیسٹی نہیں تھی ماننے کی جیسے بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو ایک زمین سخت ہوتی ہے ایک زمین نرم ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو اس کا آبینیسہ کا پہلا قطرہ ساپ کے موں میں جائے گا زہر بن جائے گا ہرن کے موں میں جائے گا ہرن موں کھلے کھلے ہوتے پہلا قطرہ گیا مشک بن گیا ناف میں مشک بنتی ہے کیسے بارش کا پہلا قطرہ سانچے ہیں قطرہ تو اپنی جگہ ہے بارش کا لیکن سانچے ہیں کسی کا سانچہ ایسا ہے زہر بن گیا کسی کا سانچہ ایسا ہے مشک بن گیا علی کے فضائل ایسے ہی ہیں علی کے فضائل سننے والے سب ہیں کتابوں میں لکھنے والے سب ہیں لیکن ادھر علی کہا ادھر شاہ لا فتح کہا ادھر خیبر شکن کہا تو کسی کے لئے چہرہ گلاب پڑ گیا اور وہی فضائل کسی کے دل پہ اثر ہوئے تو موہ جھتر گیا چہرہ جل گیا ایک کا جل رہا ہے ایک کا کھل رہا ہے اور ایک کا کھل رہا ہے کسی کو کھل رہا ہے اور کسی کا دل کھل رہا ہے تو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سانچے صحیح نہیں ہیں جس کا جیسا سانچہ ہے اس کے اندر اثر ویسا ہے اس کے اندر اثر ویسا ہے علی کے فضائل بارش کی طرح ہے کئی زمین زرخیز نرم ہوتی ہے تو پانی اندر جانے کے بعد میں بیچ برگو بار لاتا ہے ہریالی لاتا ہے اور کئی پتھر پر پڑتا ہے تو پہ جاتا اثر نہیں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ فضائل بس یوں سنتے ہیں دیوار بنے ہوئے تو سنتے ہی رہتے ہیں اثر کچھ نہیں ہوتا اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں فضائل سنتے ہیں تو گھر جانے تک بھی دماغ پہ اثر رہتا ہے کیونکہ ان کی زمین نرم ہے وہ پتھر ہے اور یہ نمین نرم لگے بیٹھے ہیں یہاں جز بوڑا ہے وہاں بہرہ ہے اس میں پانی کا قصور نہیں ہے زمین کا قصور ہے علی کے فضائل کا قصور نہیں ہے تمہاری تیند کا قصور ہے سلوات پردے محمد والے اللہ محمد والے محمد والے ورنہ مولا کے فضائل سب کے لئے سمجھ میں سب کے نہیں آتے پڑھنے نہ ہیں بعض لوگ بعض وہ ہیں کہ جنہیں ایمان مستعار دیا جاتا ہے حصول کافی کی روایت اور بیار الانوار کی جو اردو جلدیں ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے متعلق جو جلد ہیں تو خود باب الہوائج کا ارشاد ہے باب الہوائج امام موسیٰ قاظم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں جو ایمانی گھر میں پیدا ہو مومن گھر میں پیدا ہو ایمانی ماحول میں پلے بڑے لیکن کفر پہ مر گئے اب وہ لوگ بڑے کچھ نصیب ہیں جو کفر کے ماحول میں پیدا ہوئے کفر کے ماحول میں پلے ایمان پہ مر گئے بعض لوگوں کو ایمان مستعار یعنی مانگا ہوا کچھ دن کے لئے آریتن ایمان دیا حصول کافی میں بھی ہے کتاب الیمان والا کو فرمائے چیکٹر ریائت والا تو اس کے اندر یہ ہے کہ آریتن آریتن ایمان دیا جاتا ہے یہ آریتن ایمان دیا جاتا ہے اس میں بندہ بڑا مولائی ایک دور رہتا ہے بڑا مولائی رہتا ہے زنجیر آخری قمہ آخری تلوار آخری نارے آخری کھلانے پھلانے میں سب کچھ پھر اچانک اس میں چینجس ہوتے ہیں میں نے بھی بہت کہا دیکھو ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی وہ نہیں ہے اسی میں سب کچھ نہیں رکھا ہوا ہے ایک زمانے میں میں نے بھی بیٹا تم سے زیادہ ماتم کیا ہے تم سے زیادہ نارے لگایا ہے مگر سب کچھ یہ نہیں ہوتا ہے پوچھنا اپنے اببہ سے پوچھنا میں کیسے ماتم کرتا تھا اپنے اپنا سے پوچھنا کہ میں کیسے نارے لگاتے تھے مگر ہے وہ مگر وہی سب کچھ نہیں ہے میرا مطلب ہے کبھی کسی غریب کو بھی دیکھو کبھی کسی غریب کی لڑکی کی شادی میں بھی سالو اتنا پیسہ کی مولا کو ضرورت نہیں ہے اتنے کھانے کی مولا کو ضرورت نہیں اب یہ باتیں ہونے لگے آپ پریشان ہو جائیں کہ کیا ہو گیا چچا ہم تو آپ کو دیکھ دیکھ کے پلے بڑے ہوئے ہیں آپ کا یہ عالم تھا تو چچا کا اس میں کچھ نہیں ہے چچا کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ بس اتنے ہی دیر ایمان رکھ سکتے تھے اتنے ہی دیر رکھ سے تکتے آدھے نہیں رکھ سکتے لیکن بعض وہ لوگ تو ایشے لوگوں کی پہچان ہوتی بدل جاتے بدل جاتے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دو نمبر کے مال کے کمانے والے یہاں جب بستی میں تھے تو بڑے ماتمدار تھے یہ تھے ایک دم شارٹ کٹ مارنے کے جن کو چکر میں پڑتے نا دنیا کی شارٹ کٹ میں بنگلا بنوں گا شارٹ کٹ میں گاڑی آ گیا یہ شارٹ کٹ کی چکر میں مالے حرام میں چلے گا اب جو مالے حرام میں گئے پہشہ آیا اب جو پہشہ آ گیا تو پھر اولڈ شیٹی سے نکلے وریبوں کی بستی سے نکلے امیروں کی بستی میں جا کے بس گئے تو جب تک یہاں ہیٹوں کے مکان میں تھے یہاں وریبوں کی بستی میں تھے فرشی اضا پہ تھے تو آشور کے دن چپل پہننا تو دھور کی بات سات مہرم سے نہیں پہنتے تھے سات مہرم سے نہیں پہنتے تھے لیکن اب جو دیکھا تو ساپ بنگلا آ گیا گاڑی آ گئی سب آ گئی فیملی کے ساتھ آ رہے آشور کے دن بس زیارت کی اور اس کے بعد چلے گئے اور چپل پہنے ہوئے نظر آ رہے ماتم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے بچوں کو ہو گئی زیارت ہو گئی بس دو منٹ کھڑے رہے اور سیدھا گھر چلے بھئی کیا ہو گیا فاقہ شکنی ہاں فاقہ ماری ایک بجے فاقہ شکنی ہو گئی ایک بجے فاقہ شکنی ہو گئی بھئی ایک بجے فاقہ شکنی کیوں ہو رہی ہے ایک بجے فاقہ شکنی کیوں ہو رہی ہے بارہ بجے فاقہ شکنی ہو رہی ہے تو اب پورا انداز چینج ہو گیا وہ انداز کیوں ہو گیا حرام غزہ پیٹ میں چلے گئی حرام غزہ ادھر پیٹ میں گئی ادھر ازاداری رخصت ہوئے اب کمال یہ ہے کہ یہ دو نمبر سے پیسہ کمانے والا مولوی کو بھی پیسہ دے رہا ہے شائر کو بھی پیسہ دے رہا ہے بچوں کو بھی پیسہ دے رہا ہے وریبوں کو بھی دے رہا ہے وہی مال سے دے رہا ہے اور خواہش یہ کر رہا ہے کہ مولانا تھوڑا میسج پڑھ دیجئے میں بھی مللس کراتا ہوں میسج پر پڑھیں کچھ میسج دیجئے وہ علی 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 وہ ہے وہ تو بچپن سے سن رہے ہیں کچھ میسج دیجئے ہرے بھائی کل تک تو آپ کہہ دے دے کہ علی علی اللہ کے نبی سے کہا گیا اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو اس سے بڑا کوئی میسج ہے ہی نہیں لیکن اچانک تبدیلی کیوں ہو گئی غزہ کی وجہ سے حرام کی غزہ جاتی ہے تو ماتم کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتا حرام کی غزہ جاتی ہے حرام کی غزہ پیٹ میں جاتی ہے تو پھر تبرک بھی نہیں کھایا جاتا کیونکہ بڑے لوگ ہیں کیف سی کا کھائیں گے تبرک انہیں کیا پسند آئے گا اور جو تبرک کھا کھا کے پہلے پڑے اور تبرک ان کے بدن میں خون کا ایسا حصہ بن گیا کہ اب کسی اور چیز کو قبول ہی نہیں کرتا تو خون تبرک ایسا بنا دے اور تبرک ایسا بدن میں رائج ہو جائے تحلیل ہو جائے بدن کا حصہ بن جائے خون بن جائے تو پھر وہ حرام غزہ قبول نہیں کرتا بیوی کہے گی نہیں نہیں ایسی روٹی ہمیں نہیں چاہیے بچے کہیں گے اپا ایسا ارے نہیں نہیں چلو وہاں جا کے بنگلہ لیں نہیں نہیں ہمیں ایسا بنگلہ نہیں چاہیے ہمیں شبیداری کرنی ہے ہمیں علم میں جانا ہے ہمیں ماتب میں جانا ہے اب بچے زید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ حسین کا تبرک بول رہا ہے بچے کی قبول مگر تبرک کا احترام کرو تبرک کی توہین مت کرو تبرک کو تبرک سمجھ کے کھاؤ بتا نہیں آج کل کیا ہے ہمارے یہاں سے لے کر یہاں سے یوپی میں بھی ہمارے ادراباد میں بھی ہر جگہ لوگوں کو کہاں سے یہ طریقہ مل گیا کہ تبرک کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر تاریخ میں کھڑے ہو کر کھانے والے پر لعنت کو کون کھاتا تھا ماویہ بیٹھ کے نہیں کھاتا تھا کھڑے ہو کر وہ اس کا انداز تھا ہمیں کیوں کہنا بھی مولا حسین کا تبرک ہے بیٹھ کے کھائی ایک تالے میں چار آدمی کھائے آئے کے کھائے جو بھی بیٹھ کے کھائی کھڑے ہو کر کھا رہے تبرک نیچے جا رہا ہے اب اسے جھاڑو مارا جا رہا ہے واہ واہ سبحان اللہ مولا ہمارے آقا دستر خان پر گرے ہوئے چاول کے دانے اٹھا کے کھائیں اور فرمائیں کہ یہ دانے کھانے کی دانے تذبیہ کرتے ہیں یہ اللہ کی تذبیہ کرتے ہیں انہیں ضائع مت کرو اور فرمایا کہ دستر خان پر گرے ہوئے دانے اٹھا کے کھانے سے حافظہ ہوتا ہے میموری اچھی ہوتا ہے یہاں پر تبرک کھاتے کم لے جانے کی زیادہ اچھا حصہ بہت زیادہ لے لیتے اتنا سا کھاتے اس کے بعد پرنی میں ڈال کے گھر میں ہی لے جاتے وہیں چھوڑ دیتے اب اس کے بعد کوئی کھاتا ہے نے لے کے گئے پھیک دی ادھر یوپی میں دیکھو ایک ایک روٹی کی جگہ دو دو چھار چھار روٹیاں لے دے کھاتے نہیں سڑک پہ ڈال دیا اب جب تبرک ایک تو رسک کی توہین ہے دوسرا تبرک ہے حسین کی توہین جو تبرک ہے حسین کی توہین یہ جانتے ہوئے کہ یہ حسین کے نام کا تبرک ہے اگر اس کی توہین کرے گا تو اس کے رسک میں برکت کیسے ہوگی اب اس کے بعد ارے بھائی میرے پاس رسک میں برکت نہیں ہو تو برکت ہوگی کہاں تم نے تبرک ہے حسین کی توہین کی اب کبھی رسک میں برکت نہیں ہو سکتی اور اگر اس تبرک کی عزت کرو گے تو وہ تبرک تمہاری نسلوں میں ایسا خون بنائے گا جو کبھی حرام وزا کو خبول نہیں کرے کوئی کتنا کہے نہیں بیٹا دیکھو ماری بات سنو تمہارے کالیج کا ہو جائے گا انورسٹی کا بھی خرشام اٹھا لیں گے تھوڑا سا ماحول بدر رہا ہے ٹکنالوجی کا زمانہ آئے دنیا کو اچھا میسیج دینا ہے یہ ذرا ماتم اغرہ بھڑا آوائٹ کرو سمجھو ماری بات آپ کو آگے بڑھنا ہے پورا کالیج کا ہم دے گے خرچہ انورسٹی کا ہم دے گے خرچہ یہ بات ہے اب اس کے بعد میں اگر بچے کا منٹ چینج ہو گیا تو انورسٹی اگر اس بنیاد پر جا رہا ہے کہ مجھے ماتم نہیں کرنا ہے تو ماتم چھوڑ کے اگر انورسٹی کو اس نے قبول کر لیا کہ وہاں سے پیسہ مل رہا ہے میری فیس فلاں صاحب ادا کرنے کے لئے تیار ہے تو لانت کیجئے ایسے ایجوکیشن پر جو حسین کے ماتم کو چھوڑا دیں کیوں یہ وہ ماتم ہے بچہ نماز بالک ہونے کے بات سیکھتا ہے بچہ نماز اب چلنے کی عمر میں سیکھتا ہے لیکن ماتم ہے حسین محبت اہلِ بہت وہ ہے کہ بچہ ابھی صرف گود میں امہ بولا نہیں جانتا مگر ماتم ہے حسین جب ہوتا ہے نہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہاں سینے پہ مارتا کس نے سکھایا کہ ماں اقرار کر کے آیا ہے ہاں حسین کے ماتم پہ اٹھانا جانتا ہے تو یہ ماتم بھی تینت میں یہ ماتم بھی تینت میں یہ ماتم بھی تینت میں اس کو کوئی چھوڑا نہیں سکتا لیکن اس کو چھوڑانے کے لئے اگر کوئی اس ماتم کو چھوڑا سکتا ہے تو حرام غزہ اس ماتم کو چھوڑا سکتا ہے تو حرام غزہ اس لئے حرام غزہ سے پردیس کرنے کی ضرورت ہے یہ بار بار اس لئے کہا جا رہا ہے کہ حرام غزہ ایک تو حرام مال خرید کے بھیجنے سے ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایمان کے ڈکیت ہوتے ہیں ایمان کے ڈکیت ہوتے ہیں ازاداری کے ڈکیت ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیشن کے نام پر ماتم سے چھوڑاتے ہیں اور اگر ان کے پیسے کو قبول کر لیا گیا تو پھر ماتم چھوڑ جائے گا اور ان کا پیسہ ختم ہو جانے والا ہے ان کی دولت ختم ہو جانے والی ہے جتنی کوشش کرنا ہے کر لے مگر حسین کا ماتم نہیں رکے گا یہ وہ ماتم ہے جسے زہرہ سانیہ جائرہ نے یزید کے گھر میں قائم کیا زویم اور استبداد کی مکان میں حسین کا ماتم نہ رکھ سکا یزید کی دولت حسین کے ماتم کو نہ رکھ سکی تو آج کون رکھ لے گا ولایت کل بھی سربلن تھی آج بھی سربلن ماتم کل بھی سربلن تھا آج بھی سربلن ہمارا منشاہ صرف یہی ہے کہ اپنی نسلوں کو اچھے عقیدے کے ساتھ سباری ہیں دلائی کے ساتھ بتائیے ایسا نہیں بے دلیل مت بتائیے دلائی کے ساتھ بتائیے انہیں سمازوں کی بابندی کے ساتھ عبادات کی طرف اخلاق کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ بیٹا باپ کی عزت کرو ماں کی عزت کرو بڑے بھائی کو بڑا بھائی سمجھو باپ درجے میں داخل سمجھو اور ان اخلاقیات کے ساتھ میں اور پورے ہدایات کے ساتھ میں محبت اہل بیت کا یہ کاروان چلتا رہے تو یہ قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا اور اگر اس ایمان پر باقی رہے تو انشاءاللہ اللہ ایسی اولاد دے گا کہ جو اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پر چل سکے باپ ازادار تو بیٹا بھی ازادار اگر اس نسرت عزام ہے اہل بیت کی ازاداری کی نسرت میں زندگی گزری اور دعا یہی کی کہ پان لے والے مجھے اولاد صرف حسین کی ازاداری کے لئے چاہیے تو انشاءاللہ ایسی اولاد بھی پیدا ہوگی جب فرش ازاد پر کھڑے ہو کے ماتم کرے گی تو آپ کہیں کہ کائنات میں اس سے بڑی دولت نہیں ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہے جوان بیٹی کو ماتم کرتا ہوا جب ضعیب باپ دیکھتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے میری کمائی زندگی کا صلاح مل گیا کہ ازاداری کا سلسلہ جاری ہو ساری ورنہ دنیا کی دولت کیا ہے یہ جس کی مجلس ہے مجلس ہے حسال سواب چچا کمائل حیدر خان ابن علی حیدر خان یہ آپ میں تو حیدرباد سے آتا ہوں کبھی کبھی مجلسیں پڑھ کے چلا جاتا ہوں مگر وہ جو بزرگ افراد ہیں جو جوانے ہوں دو ہیں تو اپنے بچوں سے دیکھا جو جوانے ان کے بچوں کی اچھکے لیکن جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے شروع سے دیکھا ہے کہ جس کی پوری زندگی ازاداری کی نسرت میں گزر گئی جس کی پوری زندگی علی ان ولی اللہ کی نسرت میں گزر گئی جس کی پوری زندگی ازاداری کے قیام میں گزر گئی جنہوں نے اپنے والد کے سلسلے کو آگے بڑھائے کمیل حیدر خان صاحب کمیل چچا کے جو والد تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ پروفیسر تھے اور پڑے پڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں فارسی زبان کے بہترین جاننے والے ایک اچھی شاعر بھی اور ساتھ ساتھ محبت اہلِ بیت میں وکیلِ آلِ محمد بن کر کے زندگی میں لڑتے رہے اس کے بعد ان کے سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھائے اب ان کے بعد ان کے بچے ہیں جاندار صاحب ہیں سلمان نیاں ہیں اب یہ سلسلہ تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک نسل کے اندر اس چیز کو جاری اور ساری رکھے اور بھی مدراز میں میری نظر میں ایسا ہے کہ میں محلی سے اسالِ ثواب ان کی پڑھ رہا ہوں لیکن یہ کہ اور بھی افراد ہوں گے یقینہ نے اس طرح کے کہ جن کی نسل کی نسل پورا تینوں نسلوں کا سلسلہ ازاداری میں مولا کی محبت میں علیون ولی اللہ کی نسرت میں چل رہا ہے اچھی بات ہے مثال اللہ اس میں اور اضافہ کرے اور مرہوم کے درجات بلند کرے جوارِ معصومین میں جگہ انات فرمائے انہوں نے اپنی اتنی ایج میں آپ میں نے خود دیکھا دیر دیر گھنٹہ میں نے مجلی سے پڑھی پونے دو گھنٹے دو دو گھنٹے میں نے مجلی سے پڑھی وہ اپنی اتنی بڑی عمر میں پوری مجلیس بیٹھ کے سنتے تھے آج جوان نہیں سن پاتا آج جوان پہلو بدلتا ہے کبھی اس کروارٹ کبھی اس کروارٹ کبھی اس پہر پہ کبھی اس پہر پہ بے چین ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں ان لوگوں کے اندر کیا جوش تھا کیا جذبہ تھا بس ذکریں اہلے ویت ہو رہا ہے اپنی ایج کا احساس نہیں ہو رہا ہے اپنی اومر کا احساس نہیں ہو رہا ہے گھر میں میں نے دیکھا کیونکہ جب میں آیا تو کئی بار ایسا بھی ہوا میرا گھر میں قیام رہا تو میں نے دیکھا کئی بار پہٹنے میں پہلو بدل رہے ہیں کبھی پیڑیوں ہو رہا ہے کبھی پیڑیوں ہو رہا ہے اور مجلس میں دیکھو دو دو گھنٹے مجلس سن رہے ہیں دردر گھنٹہ مجلس سن رہے ہیں تو یہ جو مولا سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے انسان کتنا ضعیف ہو جائے جب مجلس میں آکے بڑھتا ہے تو بھی کل جوان ہو جاتا ہے یہ جوانی اس کے اندر جو ہوتی ہے محبت اہلِ بیت کی جوانی ہوتی ہے اور پھر اسی میں ماتم کا جوش اسی میں ماتم کا بھی جوش ہوتا ہے ترغیب کرنا بچوں کو ایک نئی نسل کو اپنی طرف راغب کرنا ماتمِ انسان کی طرف راغب کرنا تو یہ دولت ہے آج وہ گزر گئے لیکن آج آپ ہو ہم ہو مجلس میں بیٹھے ہوئے انہی کی حسالِ سواب کی مجلس ہو رہی ہے اور ذکر بھی اہلِ بیت کے ذکر کے ساتھ ان کے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے جو اہلِ بیت کی ازاداری سے متعلق ہے یہ نہیں ہوتا کوئی مرتا ہے ہمارے درمیان تو ہم لوگ یہ ذکر نہیں کرتے اس کے کتنے مکان ہیں یہ ذکر نہیں کرتے ان کی کتنی جائداد ہے یہ ذکر نہیں کرتے ارے بھئی مرہوم جو ابھی گزرے ہیں ان کی کتنی کاریں ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کبھی کوئی مومن گزرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ارے بھئی کون گزر گئے اچھا اچھا وہ بہت مجلس میں بہت آتے تھے بڑا گریہ کرتے تھے پھلا مخصوص مجلس میں میں دیکھتا تھا بڑا ماتم کرتے تھے تو یہ ازاداری کی کیریکٹر جو ہوتے ازاداری کا کردار جو ہوتا ہے وہ ہی آدھ رکھا جاتا ہے نعرے لگاتے تھے تو کہ اچھا وہ صاحب جو مجلس میں نعرہ لگاتے تھے تو مجلس کی نزبت سے ہی یاد آتا ہے مومن اور کوئی نزبت سے یاد نہیں آتا زیادہ زیادہ اخلاق کے ذریعے ارے بھئی وہ تو بڑی عمر کے تھے لیکن ہی کہ ہم سے ایسے ملتے تھے کہ ہم کو شرمندگی ہوتی تھی کہ پہلے نظر پڑتے ہی وہ خود سلام کرتے تھے تو اخلاق یاد رہتے ہیں ازاداری کا کردار یاد رہتا ہے آج مرہوم کا جو ذکر ہو رہا ہے ان کی ازاداری کے متعلق ہو رہا ہے اور وہ زمانہ کے جب پورے ہندوستان میں مدراز واہ جگہ تھی یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے میری اپنی پیدائش سے پہلے کہ جب علی انو علی اللہ کا یہاں پر بڑا مسئلہ ہوا تھا وہ زمانے میں حیدر علی خان صاحب کی کتاب میں نے دیکھی جاندرز کے دادا کی کتاب چھوٹی سی کتاب تھی مجھے بتائی گئی اس میں دکھایا گیا کہ علی انو علی اللہ پھر لوگوں کا کیا حال تھا کلمے میں علی انو علی اللہ جو ذہنہی بحث چلی اس زمانے میں ممبر کے سامنے بیٹھ کر کے علی انو علی اللہ کی نسرت میں بیٹھ کر کے بولنے والے لکھنے والے انہی کے والد تھے اور انہی کے والد نے اس تحریک کو شلایا اور ان کے بیٹے نے اس تحریک کو آگے بڑھایا یہاں تک کہ علی انو علی اللہ والے جیت گئے اور جو علی انو علی اللہ کو نہیں مانتے تھے نہیں مانتے لیکن آج بولنے کی ہمت نہیں ہے یہ جو حیبت ہے علی والے کی تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی تلوار لے کے قتل کر دیا گیا تھا کسی کو گولی ماری گئی تھی نہیں علی کی نسرت میں علی کی ولایت میں علی کی ولایت کا دم پر میں والے میں علی خود اتنی طاقت دیتے ہیں کہ تُو بے سرو سامان ہے مگر تیری آواز میں روب رہے گا ورنہ کہاں ہمارے حدراباد کے ایک بزرگ تھے میں نائنٹی ون میں ہاں پہلا عشرہ پڑھا تھا ٹرپلیکن عصد علی صاحب نامی ایک صاحب تھے انہوں نے اس سے عشرہ پڑھوایا تھا ٹرپلیکن وہ زمانے میں مولانا علی فطرح صاحب یا قبلات یہیں تھے تو ہیدراباد سے آئے تھے تو ان کی ایک چھوڑی سی کتابی ہیں دو تین کتابیں تو انہوں نے مجھے اپنی ایک دو کتابیں اس زمانے میں دی تھی جب میرا سن بہت کم تھا اور زاکری کا آغاز تھا بلکہ پہلا عشرہ میں نے ٹرپلیکن کا پڑھا تھا یہیں پہ اور پھر اس کے بعد پھر نائنٹی ٹو میں آیا اور اس زمانے میں حسین ڈے بھی منعا جاتا تھا تو حسین ڈے میں بھی مجھے پھلایا گیا تھا تو اس زمانے میں میں نے یہ سب چیزیں سنی تھی حسد علی صاحب شہر انہوں نے کہا تھا کہ میاں آپ تو ابھی زاکری کا آغاز ہوا ہے آپ کا نائنٹی ون کا ہے ابھی تو بچے ہیں آپ یہاں تو ہم اس دور سے گزرے ہیں جس زمانے میں علیون وعلی اللہ ممبر پہ زاکر سے نیچے سے پوچھا جاتا قبلہ بڑی دیر آپ نے مجلس پڑھی یہ بتائیے کلمے میں علیون وعلی اللہ جز ہے یا نہیں ہے کہا کہ نہیں میں اس موضوع پہ پڑھنا نہیں چاہتا کہا کہ جو علی پہ پڑھنا نہیں چاہتا نیچے اتر جائے ایسے لوگ تھے جو زاکر سے کہتے تھے کہ آپ علیون وعلی اللہ پہ پڑھنا نہیں چاہتے تو میمبر سے اتر جائے علی کے سوا ہمارے پاس کچھ سننے کو ہے نہیں یہ چیزیں بلکہ ایسی اولادوں کو فخر کرنا چاہیے مال دنیا تو کافر کے پاس بھی ہے فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا باپ اور ایسا دادا دیا کہ جس نے علیون وعلی اللہ کی نصرت میں زبان کھولی اور اس کے بعد قلم بھی اٹھایا کتاب بھی اکھی اور دنیا کے پروفیسر ہونے کے بہوجود کوئی دینی علی میں دین نہیں دنیا کی سبجک کے پروفیسر ہونے کے بہوجود اللہ نے نصرت ولایت علی کا کام لیا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنی دیر میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں پڑتا میری عادت نہیں ہے ممبر پہ بس مروم کے لئے دو جملے مشکل سے کہتا ہوں لیکن چونکہ باپ نصرت ولایت علی کی باپ نصرت ازاداری کی ازاداری کی نصرت کرنا ولایت علی کی نصرت کرنا اور یہی نصرت زندہ رکھتی ہے یہ تو ہمارا سورہ فاتحہ پڑھنا وغیرہ یہ سب تو جاری و ساری ہے لیکن سب سے بڑی چیز جو صبح قیامت تک جاری و ساری ان کا ثواب ہے وہ ثواب ہے جو انہوں نے مولا کی ولایت کے لئے چار جملے لکھے چار جملے بولے وہ قیامت تک اس کا ثواب آتا اور پھر کیوں نہ ہو جس علی کی ولایت کے تحفظ کے لئے ابباس نے اپنے شانے دیے جس علی کی ولایت کے تحفظ کے لئے حسین نے اپنا سر دیا غیرال مروم کی مجلس میں بہت شدید بیمار رہا بہت بہت بیمار رہا اور بیماری سے اٹھا پتا چلا اور میں نے فوری لپیک کہا مجلس کے لئے میرا دل بھی بیچائن تھا کہ مروم کی مجلس پڑھی جائے اور اتفاق کی بات ہے کہ جب مجھے اطلاع ہوئی تو اس کے بعد میں آیا حاضرِ خدمت ہوا حالانکہ طبیعت میری ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ناصرِ ازا ہے ناصرِ ولایتِ علی ہے ایک بزرد ہے ان کی مجلس ہے میں حاضرِ خدمت ہو گیا اور عزیزو میں یہی کہتا ہوں کہ کربلا ولایتِ علی کا نام ہے امامت ولایتِ علی کا نام ہے یہ علی سے دشمنی ہی تھی تھی جو پوری کربلا برپا ہوگا اور پھر قیامت کی منزلیں کس کی مصیبت کو پڑھا جائے مرسیہ مولا حسین کا پڑھا گیا وہ حسین کہ اس تمام شہیدوں کی الگ الگ خصوصیت حسین میں جمع ہوگی مسائب پڑھنے کے منزل میں طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے پا رہی لیکن مولا سے طالبِ امداد ہوں کہ وہ مسائب پڑھوا دے مولا پاس کے شانے کٹے شہزادِ قاسم کا لاشا پامال ہوا شہزادِ علی ازغر کے حلق پہ تیر چلا ہر شہید کی ایک خصوصیت مگر مولا حسین کی ایک خصوصیت ہے کہ جو الگ الگ ایک ایک شہید کو جو چیز ملی ہے وہ سب مولا حسین میں جب آئے ہیں اس لئے شہ مظلوم مظلوموں کے شاہ مظلوموں کے شاہ حسین اس لئے کہا نا قتل علی برا ظالموں نے مجھے رولہ رولہ کے قتل وہ چاند سا چہرہ وہ سوکھے ہوت اور وہ آنکھوں سے برستی ہوئی فراد چہرہ لہو لہان پتھر مارے جا رہے ہیں زہرہ کا لال دھوت میں کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ آئے عشقیہ تمہارے پیٹ میں حرام غزہ ہے اس لئے تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور تم کسے پتھر مار رہے ہیں نو لاکھ کا لشکر اکیلا زہرہ کا پیاسا بیٹا ہے قیامت کی منزل ہے میں نے کہا عزیزو جو الگ الگ شہیدوں میں بات ہے وہ تمام خصوصیت میرے آقا حسین میں اس لئے جب پہلا تیر ابو عیوب غنوی ملون کا آیا مولا حسین کے گلے پہ لگا امام حسین نے اپنے حلق سے تیر کو نکالا لیکن جب تیر سے حلق کو نکال رہے تھے میرا دل کہتا ہے ازغر کو یاد کیا ہوگا اے اے میرے لال تیری گردن سے میں نے تیرے سے شعبہ کو نکالا تھا اے میرے بچے دیکھ تیری تاسی میں میرے بھی حلق پہ تیر چلا حسگر کا خون اپنے چہرے پہ ملنے والے آقا حسین اپنے خون کو اپنے چہرے پہ ملا اس کے بعد امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تلوار چلائی رہے چلاتے 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 امام آلی مقام وہ وقت آیا کہ سورج کی شوائے تیز ہونے لگی اور پیاسے حسین کے چہرے کو جھلسانے لگی مولا لڑتے گئے فوج کرتی گئی فوج کرتی گئی اس لیے کہ لڑنے آوازیں آ رہی تھی حسین تلوار روکو علی اکبر کا واسطہ حسین تلوار روکو ابتاز کا واسطہ فصیل کوفہ سے جا کے فوج ٹکڑا رہی تھی یہ بہادر لڑا تھا ایک مرتبہ امام حسین نے زین سے بھلند ہو کہ اے میرے شیرو ارے میری جنگ دیکھو تمہارا واسطہ دیا جا رہا تم نے میرے علی اکبر کو مارا اب مجھے واسطہ دے رہے تم نے میرے عباس کو مارا اب مجھے واسطہ دے رہے حسین لڑکو چلے جائے یہاں تک کے فصیل کوفہ سے جب یزید کی فوجیں ٹکرائی مقام نخیلہ تک حسین پہنچ گئے جو شکار گاہ تھی وہاں تک پہنچ کے مولا نے شاہ خیبر کی طرح پتھر میں علم کو گاڑا ذہن سے بلند ہو کے کہ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں اگر عرب کی کسی معنی جوان ایسا پہدر پیدا کیا ہے تو آئے حسین سے مقابلہ کرے عالم یہ تھا کہ لوگ حسین کو دیکھ کر لشکر بھاگ رہا کہ ایک سے بچ کے ایک سے لڑنے کے لئے اتنی فوج اور بھاگے جا رہے ابن ساتھ نے کہ پش تو ایسا کرو کہ حسین کربلہ میں واپس جائے فسیل کوفہ سے ٹکرانے والی فوج ہیں ایک مرتبہ حسین اپنے کربلہ کے پورڈر پہیں کرے ہو کہ ایک مرتبہ عشقی آگے پڑھے بڑھ کر کے ایک شکی نے کہ حسین ہماری بات تو سن لو کہ کیا کہنا چاہتے کہ تم تو یہاں تک پہنچ گئے لیکن وہاں پہ بی بی آباد دے رہی ہے خیمے تک لشکر پہنچ گیا اب یہ جو برس رہا تھا تمہارے امام پہ آسمان نظر نہیں آرہا تھا تمام تیر نئی اخت رہے زہرہ کا لائے آگے تیر پیچھو پیچھو پورو پتن اتنے تیر پیوس ہوگئے کہ حسین پرچانے لگے آ کر کے آواز دی زینب جیسے اخت زینب کہاں شہزادی نکلی بھائی کو دیکھا نفس المحموم میں لکھا کہ انت اخی کیا تُو میرا بھائی ہو کہ جب گئے تھے تو حسین کیا عالم تھا اب آئے تو پہچانے نہیں جا رہے چہرہ خون دعوی ہوا ہے میرے آقا خیمے میں آئے سید سجاد سے ملاقات کی سید سجاد کو تسلی دی حسرار امام سپرد کی سید سجاد کہتے مجھے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایسا لگا جیسے کوئی تائر سفید کیا لگا تائر سفید سفید پرندہ کبھی آپ نے سوچا کہ سید سجاد کیوں کہہ رہے سفید پرندہ بھئی جب خون ہے پورے بدن میں چار ہزار تیر روایت میں اگر ایک تیر اگر کسی کو سوئی چھپ جائے تو برداش نہیں ہوتا چار ہزار تیر زہرہ کے لال کے جسم میں اے مولا جب بدن سے خون نکلتا تو بدن لال ہو جاتا ہے یہ آپ کیا کریں تائر سفید میں نے اس کی تحقیق کی پتا چلا کہ جب تیر چلتے تھے تو لو کے تھپڑے چلتے تھے لو دھوپ میں جب لو ہوتی ہے تو اس کے لو کے جھکڑ چلتے تو اس کی وجہ سے تیر بیلنس نہیں کرتا تیر ہٹ جاتا ہے جگہ سے تو تیر کو نشانے پہ لینے کے لئے اشقیہ کبوتروں کے پر لگاتے تھے کے ساتھ کبوتر کے پر لگے تھے اس لئے سید سجاد نے کہ جب میرا باپا آیا تو میں پہچان نہ سکا ایسا لگا کوئی تائر سفید اور پھر اس کے بعد حسین آئے میدان اب لڑنے کے لئے لوگوں نے کہا حسین کو کیسے قابو میں کرے کہا کہ حسین کو زبا نہیں کیا جا سکتا حسین کو زبا نہیں کیا کہا کیا کرے کہا حسین کو نہر کرو نہر کرو امام زمانہ نے سلام کیا السلام علیکہ یا منہور فی الورا سلام اے میرے جد مظلوم جس کو نہر کیا گیا پوچھا گیا مولا نہر کیسے کیا کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو پکرے کو زبا کیا جاتا لیکن اونٹ کو زبا نہیں کیا جاتا نہر کیا جاتا کیوں کہ اونٹ کو زبا کرنے کے لیے پہلے اس کی کوہان پہ نیزہ مارنا پڑتا ہے جب نیزہ مارتے ہیں کوہان پہ تو اونٹ اچھل گر گرتا ہے جب گرتا ہے تک زبا کیا جاتا کہ حسین کو نائر کیا گیا حسین ابن نمید دو عور تے ہوئے آیا بالا لے کر مجمع کائی کی طرح ہٹا زہرہ کے لال کے سینے پہ پرچا لگا حسین اچھل کے گوروں سے زمین کی طرف ادھر سے نائز چلے کائی جانے بائی سو گائی جانے ملتی رسول اللہ تو جب سینے پہ پرچی لگی اور وہ پرچا ایسا لگا جو آپ کی پسٹ کے پار ہو گیا وہاں علی اکبر کو پرچا لگا تھا جوان کو تو انگلیوں میں حرکت تھی شہزادے کے باپ نے نکالا تھا لیکن آباز بھی نہیں اکبر بھی نہیں کون حسین کے پسٹ سے برچی کو نکالے آواد دی امہ اب آپ کا بیٹا اکیلہ ہو گیا اللہ اکبر کا بیرہ اس کے بعد حسین ہاتھوں کو زمین پر ٹھیک لگے لیکن جب برچا سینے سے نکال رہے تھے کوشش کر رہے تھے نکل جائے مگر یا علی کہ اپنے سینے سے خود برچا نکالا تو یاد کر کہ اکبر تیرے سینے سے مہین برچا نکالا اے میرے یاد اپنا با ارے تیرا بابا ضعیف ہے کون اس کے سینے سے نکالا اور جب گرنے لگے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک نہ چاہا مگر ہاتھوں پر اتنے نیزے برسے اتنے سکے آواز دیکھے کاؤ گا باب ارے تیرے تو ہاتھ نہیں تھے لیکن تیرے بھائی کے ہاتھ ہیں اس قابل نہیں کہ زمین پر بوک سکے ارگی اس نے آواز دی گرنے لگے تو ہاتھوں کو نٹکا کے رہ گئے پیٹا جو تیر مات پر ٹھوڑ آکے آئے آئے اممہ زہرہ آگئی اپنے بچوں کو سمال لیں مگر ایک ہاتھ پشت پہ رکھ ہوئے اوہ بی بی یہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتا کابی موسیق کا زخم سوک آنا تھا کہ میرا حسین شیور کے خندر کے قلے آگیا با محمد اللہ پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد وآل محمد کا ذکر کو قبول فرما مرہوم کی روح کو ذکر سے شاہد فرما اور ہم سب کے نام آمال میں اس سباب کو مکتوب فرما ہم میں جو بی روزگار روزگار عنایت فرما جو بیمار سحید دے دے جو مخروض قرض زیادہ فرما دے اور پالنے والے جو ناکت خدا ان کی قد خدائی کے ازباب بن جائے اور پالنے والے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما امام کے ظہور تک ہماری نسلوں کو بدعقید کی سے محفوظ فرما پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد وآل محمد کا آل محمد کی رجت تک ظہور آل محمد تک ہماری نسل بدعقید سے محفوظ رہے ہمیں ایسے عمال کی توفیق دے جس سے ہمارا امام راضی ہو امام کے ظہور میں تعجیل فرما ایک سورہ ہم تین مرتبہ سور توحیز سے مرہم کمیل حیدر خان ابن علی حیدر ایسے سورو بسم اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ سل محمد اللہ دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم